جامعہ مسجد کا koncept یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پولٹیکل کیتھنگ ہوگی مسلمانوں کی جس میں مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کو آپ نے پبلیکلی ڈسکس کرنا ہے کلی میں تین مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامعہ مساجد ہیں انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیار کے یہ مسجدیں بنائی ہیں جمعہ والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے اور یہ ان کی سورس آف انکم بدعقیدہ مولوی سے پوچھیں گے بتا اللہ قسم کھا کے تیرا دادا کون ملکی حالات پر بات کرو مجھے ڈر لگتا ہے میں نہیں سیاست پر بات کر سکتا نہیں صاحب لگا ہے کہ میں آج بٹوانی کے نئے طریقے ہوتا تھا مجھے بتائیں جمعہ کے ممبر اس لیے بنے میں کہ آپ ان ممبروں کے اوپر آ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ سنجے کے لیے ڈھیلے کتنے لینے سپیسیفکلی مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کرنٹ افیرز کے اوپر اس کا تعلق ان دینی مسائل سکانے کے ساتھ نہیں ہے نبی علیہ السلام اپنے ایشیوز کو ڈسکس کرتے تھے جو زمانے میں تھے کہ آپ نے آپ جہادی مہیم کے ہی روانہ کرنی ہے نیکسٹ آپ کی سٹریٹیجی کیا اس دعوت کے حوالے سے یہ مقصد تھا مسجد سے اسلام علیکم کر کے گھرانا لائف سٹائل نہیں ہے آپ کا صحابہ کے نائے میں مسجدیں سیوک سینٹر ہوتی تھیں ہمارے دیکھیں کہلات ہیں جماعت ہوتی ہے باہر اتنا بڑا تعلق لگا دیتے ہیں اللہ کے گھر نہ آ جائے کوئی جب پوجہ پارڈ کا کام تھا ختم ہو گیا نماز ختم اگلی نماز پر کھولیں گے مسجد سینٹرل پلر تھا ہمارے سیوکس کا ہمارے سیوکس سینٹر مسجد ہوتی تھی مسجد نبی سے پورا اسلام پھیلا ہے اور یہاں پہ اتنا بڑا تعلق لگا ہوا ہے مسجد میں سونا منہ ہے یہ بندہ جو بتا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ شاید انڈیا کے اندر بھی پاکستان میں کوئی ایسا ایریا ہو کہ جہاں پر ہر نماز کے بعد مسجد میں تعلق لگا کوئی ایریا ایسا نہیں ہے تو مسجد سونے کھانے پینے کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنی وہابیت کی سوچ کو لوگوں پر تھوپنے کے لیے اور اہل سنت کے علماء سے لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے یہ بندہ صرف چھوڑ بول رہا ہے کہ ہر نماز کے بعد تعلق لیا جاتا ہے مولوی تین سو سال پیچھے کھڑا ہوا ہے ہماری سوسائٹی کا دس سال مدرسے میں زکاةیں کھا کے وہ پلا اور رسید بکلے کے چندے اور قربانی کی کھالیں جمع کرتا رہا اور جب یہاں سے پڑھ کے نگلا تو سوسائٹی میں پھر آگے کوئی جگہ نہیں سوائے مسجد کی امامت کے پاکستان میں ہزاروں مسجدیں جس میں کوئی امام مسجد نہیں ہے جو تنخواہ لیتا ہو ہمارے ایٹامنگ نرجی کے در جتنے آفیسیز ہیں کسی ایک مسجد میں بھی امام مسجد نہیں ہے جس کی تنخواہ ہو وہی لوگ جمع ہوتے ہیں ایک بندے کو آگے کر دیتے ہیں اور الحمدللہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے میری الحمدللہ کئی سالوں سے نمازیں کسی ایسے امام کے پیچھے نہیں ہے جو تنخواہ لیتا ہے الحمدللہ مالوی بگڑ جائے یہ جب بگڑتا ہے نا پھر قرآن میں تعویلے کرتا ہے انہی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا وَلَيْتَعْوِيْلِ شَانْدَرْ حَيْرَةً دَا خُدَاوْ جِبْرَائِيلُ مُصْتَفَارَا کام آپ کا تھا مال لے کے لوگ آئیں نماز پڑھائیں پہلے دور میں ایسے ہوتا تھا لوگ آئیں نماز پڑھا دی آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریئٹ کیوں کیا ہے اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائیں آپ نے ڈاکٹری پڑھی آپ نے انجنرنگ پڑھی آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو اپنے گریبانوں میں جھانتے ہیں جمعہ کا خطبہ یا دھیان نہیں تھا ایک شہر کے اندر ایک بڑی جامعہ مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں چند صورتیں رٹ کے اور دو چار باتیں دین کی سیخ کے جسے نہ مورڈن سائنس کا پتہ ہو نہ مسلمانوں کے ایشوز کا پتہ ہو اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں کو گائیڈ کروں گا ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا جن لوگوں نے اسے تنخواہ پر رکھا ہے اور ان کی تعلیم بھی ان سے زیادہ ہے وہ ان کو کمی کمی ان کی جگہ سمجھتے ہیں سیدنا عمر ایک پولٹیکل لیڈر بھی تھے مسلمانوں کے پیشواہ بھی تھے حافظ قرآن بھی تھے امام مسجد بھی تھے یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع ایک پولٹیکل گیدرنگ ہے تو جو لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں انہیں جمع پڑھانا چاہیے یعنی ہمارے جیلم شہر میں اصولاً ڈی سی کو نواز جمع پڑھانی چاہیے تقریر تو وہ ہی کرے گا مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے یعنی یا تو ڈی سی صاحب کو جمع پڑھانا پڑے گا یا پھر مولوی کو ڈی سی بننا پڑے گا اس کے بغیر اسلام کی سربلندی کا تصور ممکن نہیں کہ گوست پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تو وہ مر جاتا تھا میں ہوئے عبدالعادیت میری امت پر رحم پر ہو لوگ اس طرح سے نفسان اٹھیں کہ ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی گوست پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا ایک بار ٹوٹ کر گر جاتا نا پرانیاں گاڑیاں پرانے پاپے پرانے پھرکے پرانے پھرکے پرانے پھرکے پتر پرانے پھرکے